تو ہیلو فرنس اسلام علیکم دوسری ایننگ میں ہم آج چکے ہیں ہاردیک پانڈیا کو لایا گیا ہے تین آورز کا کھیل ابھی باقی ہے اٹھارہ بولے چونتی سٹنڈ سمیج ففٹی ففٹی ہے کونوے وکٹ پہ موجود اچھے بلے بات ہیں ہو 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 ہاردیک کیا بات ہے بھائی کیا ہی گین ڈالا ہے یہاں پہ واہ بھائی واہ کونوے بھی حیران رہ گئے اچھا شوڑ گیم میں شوڑ دھکے لنے میں کامیاب ہوئے فیلڈر پیچھے موجود ہیں لیکن دیکھتے رہ جائیں گے تو یہاں پہ کونوے نے بدلہ لیا ہے پہلا بول اچھا کیا تھا ہاردیک نے جس کا بھرپور مطلب دوسرے گیند پہ جواب دیا ہے تو سولہ بولے تین سرنس کون جیتے گا یہ مقابلہ بڑا شوڑ کلے کوشش کیا کیچا اوہ لپک لیا ہے لپک لیا ہے بلکل کونوے کو واپس بھیجا فرنس ویڈیو چھوڑ کے نہیں جانا بہت ہی مدہ آنے والے فلپس آ چکے ہیں کوئرپسن ابھی بھی موجود مندرہ بولے تین سرنس پل گر دیا ہے پیچھے لیک سائٹ کی چینل فیلڈر موجود ہے تو دباؤ بڑھتا ہوا دونوں ہی ٹیمز کے اوپر اس پرکار کے میچ میں کیا ہی دباؤ ہوتا ہے فلڈرز کے اوپر وہ پوچھو ہی مت بھائی تو ہارڈ اکوانڈی ابھی تک صحیح ثابت ہوتے ہوئے انڈیا کے لیے چودہ بولے انتیس رنس کوشش رہے گی فلپس کی کے بڑا شوڑ کلیں اچھا شوڑ کلائے لیکن پیچھے فلڈر موجود ہیں اگر فلڈنگ کی بات کی جائے تو فلڈنگ تھوڑی سی سمجھ سے بھائی رہے ایکسٹرا کور وغیرہ تھرڈ مین پوائنٹ سب فلڈرز کو اندر لیا ہوا یعنی یہ بھار اوپسٹرم پہ بال کیا تو وہ بھار ہی جائے گا بلکل روم بنا کے کھیلنا چاہتے تھے اسی کے ساتھ آور مکمل عرشدیب سنگھ کو دوبارہ سے لیا گیا بارہ بولیں اٹھائیس رنس یہ آور دیکھتے ہیں کہ سٹریم کے فیور میں جاتا ہے شروعات یہاں پہ ہو چکی ہے پیچھے فلڈر موجود ہیں بڑیا فلڈنگ تو پہلا پول اچھا کرنے میں کامیاب ہوئے یارہ بولیں ستائیس رنس بھائی یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے یارہ بولیں ستائیس رنس سٹ پھر لے باز وکٹ پہ موجود کڑک شوٹ ہے یہ بلکل کڑک شوٹ ہے اتنی بڑیا فلڈنگ بھی ہے تو یہاں پہ ایک ہی رنس سے سہمت ہونا پڑے گا بڑیا گیند بادی یہاں پہ جاری ہے دس بولیں چھبیس رنس فلیفز بڑیا گیند بڑیا گیند دباؤ دوبارہ نیوزیلینڈ کے اوپر نو بولیں چھبیس رنس آخری یہ مقابلہ وارمم میچز کا اس کے بعد ورلکپ شروع ہو جائے گا نو بولیں چھبیس رنس یہ شوٹ بڑیا شوٹ ہے پیجے فلڈر موجود ہے لیکن صرف دیکھتے ہی رہ جائیں گے یہ طاقت ہے فلیفز کی چھب ان کے بیٹ سے بول ڈک رہا تھا تو یقیناً باہر ہی جاتا ہے آٹھ بولیں بیس رنس اوہ کیا ہی گیند ڈالا ہے پریشر پریشر ایک بار پھر سے پریشر کافی تیز رفتار گیند ڈالا ہے ساتھ بولیں بیس رنس دوبارہ سے پریشر نیوزیلینڈ کے اوپر اس بول پہ باؤنڈری لگا نہیں پڑے گی بڑا شوٹ ہے یہ کیا بھار جائے گا بلکل درشکوں کے بیچوں بیچ جائے گا اوہ مائی گوڈنس چھکا سیف کر لیا یہاں پہ مجھے لگا بول بھار چلا گیا ایسی کے ساتھ اوہر مکمل جو چھے بولیں اٹھارہ رنس کیا ہاردک پانڈیا بچانے میں کامیاب ہوں گے پہلا بول اچھا کر گے اچھا کر گے پہلا بول بڑیا فیلنگ جہاں پہ پانچ بولیں سترہ رنس پانچ بولیں سترہ رنس درکار پانچ بولیں سترہ رنس کون جی تھی گا یہ مقابلہ اچھا کر گے ایک اور بول اچھا کر گے لیکن تیزی سے رن لے لیا رن آؤٹ کا چانس لیکن بڑیا فیلنگ بڑیا رننگ بیٹوین تا ویکٹس چار بولیں سولہ رنس یعنی دو باؤنڈریز کم از کم بڑا شوٹ کھیلنے کی کوشش کیچ اس تا کول لیکن ایک ہی رنس سے سہمت ہونا پڑے گا تو واہ ہاردک پانڈیا پوری طرح میچ میں دباؤ ڈالتے ہوئے یہاں پہ تین بولیں پندرہ رنس پوری زمیداری فلپس کو پر فلپس یہ کام کر سکتے ہیں پلکل قابلیت ہے دور کتنی گئی ہے کوسو دور گئی ہے اور چار رنس دے جائے گا یہ ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف دو گیندے گیارہ رنس دو گیندے گیارہ رنس اوہ 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 کہاں گئی یہ گیند کہاں گئی لائیئے بھائی اس گیند کو بھی بار سے لائیے تو ایک بول ایک بول ساتھ سرنگس یعنی ایک چھکے کے ساتھ ہوگا سپر آور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا بول کر گئے اسی کے ساتھ اچھا بول کر گئے اسی کے ساتھ انڈیا نے یہ میش شاید جیت لیا ہے نو بول او بھائی نو بول بھائی نو بول کر دیا ہردک پانڈیا نے یہ اچھا چھوٹے بلکل چار رنز کے لیے تو فرنسیسی کے ساتھ ملتے ہیں سپر آور میں بھائی بھائی کیا ہی میچ ہوا ہے تو فرنس سپر آور میں ہمارا ساتھ ضرور جڑیے گا